کربلا ایک ایسی درسگاہ ہے کہ ہم اس درسگاہ سے پیغام لے کر اپنے لیے مہدوی سماج بنا سکتے ہیں لہٰذا اس سلسلے کا انوان جو انتخاب کیا گیا ہے وہ یہی انوان ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہین السعین انہو خیر ناصر و معین و صل اللہ علیہ سیدنا محمد و آلہ الطیبین طاہین السلام و علیہ السلام قیام امام حسین سے مہدوی سماج کے انوان کے تحت آپ کے سامنے کچھ عرائز لے کر حاضر ہوئے ہیں سب سے پہلی صفت جو قیام امام حسین علیہ السلام میں نظر آتی ہے امام حسین علیہ السلام کے اصحاب میں نظر آتی ہے کہ جو ہمارے لیے امام زمانہ علیہ السلام کے مہدوی سماج کا ایک رکن ہوتے ہوئے ہمارے لیے کارساز ہے ہمارے لیے ایک درس ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان سب سے پہلا مرحلہ سب سے پہلی صفت کے جو امام حسین علیہ السلام کی تحریک میں نظر آتی ہے وہ توحید الہی ہے لہذا پہلا زاویہ جو ہم کربلا کی درسگاہ سے لے سکتے ہیں قیام امام حسین علیہ السلام سے لے سکتے ہیں اور آج کے زمانے میں کہ جب ہم آخری امام کے زمانے میں زندگی بسر کر رہے ہیں ہم اپنی زندگی میں اس کو ایک درس کے طور پر امپلیمنٹ کر سکتے ہیں وہ ہے اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان امام حسین علیہ السلام نے اپنے قیام کی شروعات سے لے کر روز آشورہ تک کے جو بیانات ارشاد فرمائے ہیں جو خطبات دیئے ہیں ان سب پہ اگر غور کیا جائے تو ہمیں اس بات کا یقین ہو جائے گا کہ امام حسین علیہ السلام جس مقصد کو لے کر اٹھے تھے جس اصلاح کو اپنے مد نظر قرار دے کر اس قیام کیلئے اٹھے تھے جس امر بالمعروف ونہیان المنکر کو لے کر اٹھے تھے اس کی روح اس کی جان وہ توہید تھی کہ جو اس سماج میں اس وقت موجود نہ تھی کہ جو ایک فساد کے طور پر اس سماج میں دیکھا جا رہا تھا امام نے دیکھا کہ توہید کا نہ ہونا اور توہید کو مٹانے کی پلاننگ کرنا یہ ایک فساد ہے اور اس فساد کی اصلاح ہونا بہت ضروری ہے لہذا امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا تاکہ اسلام کی روح کے جو توہید ہے اس کو بچا لے اگر امام حسین علیہ السلام بیعت کو قبول کر لیتے تو ان کے لیے پرسنل طور پر ذاتی طور پر ان کے لیے بہت فائدہ تھا لیکن نہیں امام حسین علیہ السلام نے اپنے شخص شخصیت کو اپنی ذات کو اللہ کے دین اور اللہ کی توہید کے مدد مقابل رکھتے ہوئے اللہ کی توہید کو مقدم کیا ہے اور جب انسان کے لیے اللہ کی توہید میں ایار بن جاتی ہے تو اس کی ذات بھی اتنے عروج پر پہنچ جاتی ہے کہ وہاں پر آ کر امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں کہ مجھ جیسا اس جیسے سے بیعت نہیں کر سکتا مِسْلِ لَا يُبَا يُعْمِسْلَحِ تو یہ سب سے پہلی صفت تھی کہ جو امام حسین علیہ السلام کے قیام میں پائی جاتی ہے وہ صفت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان رکھا جائے اگر ہم اس صفت کو اس درسگاہ سے لے لیں اگر ہم امام حسین علیہ السلام کے قیام سے یہ پہلا درس لے لیں کہ ہمیں ایمان باللہ کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی پر عمل کرنا ہے اپنی زندگی کے ہر مرحلے میں اللہ تعالیٰ کا ایمان ہمارے لیے سب سے زیادہ مقدم ہونا چاہیے تب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے اندر ایک صفت آگئی ہے کہ جو ہمیں مہدوی سماج تک کے پہنچا سکتی ہے اگر ہمیں امام زمانہ علیہ السلام کا سماج اور ان کی سوسائٹی اور ان کی نظر میں جو شیعہ کے صفات ہونا چاہیے ان کو اپنے اندر لانا ہے تو دیکھیں یہ پہلی صفت ہے کہ جو امام حسین علیہ السلام کے قیام میں پائی جاتی ہے کہ جس کو ہمیں اپنانا چاہیے اور اپنی زندگی میں ہر مرحلے پر ایمان باللہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان ہمارے لیے سب سے زیادہ مقدم ہونا چاہیے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تابعہ موسیقی